اور ملائشیا کے بعد بنگلہ دیش نے بھی روہنگیا مہاجرین کو پناہ دینے سے انکار کر دیا مہاجرین کی کشتیاں ایک ہفتے سے کھلے سمندر میں موجود ہیں مہیگیروں کی دو کشتیوں میں سوار میان مار کے پانچ سو کے قریب روہنگیا مسلمان مہاجرین نے ملائشیا میں داخلے کی اجازت مانگی لیکن کورونا وارس کی بابا کے باعث ملائشن حکومت نے انہیں اپنی سمندری حدود میں داخل نہ ہونے دیا اس کے بعد خاتین بچے اور بڑھوں سمیت سینکروں روہنگیا مہاجرین کو لیے یہ کشتیاں بنگلہ دیش کے سمندری حدود میں پہنچیں تو انہوں نے بھی ان کشتیوں کو رکھ لیا اور گزشتہ ایک ہفتے سے کھلے سمندر میں موجود یہ مہاجرین بنگلہ دیش میں داخلے کے منتظر ہیں ادھر روہنگیا مہاجرین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے منگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایک عبد المومن نے کہا ہے کہ منگلہ دیش کو روہنگیا مہاجرین کو لینے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے حالانکہ کلیج بنگال کے اطراف میں تقریباً آتھ ممالک کی سرحد ملتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ منگلہ دیش پہلے ہی دس لاکھ سے زیادہ روہنگیا کو جگہ دے چکا ہے اور اب ہم اپنی استعداد سے باہر ہو گئے ہیں دوسر جانب عبد المومن کے موقف کے برعکس ہیومن ڈائٹس ووچ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگلہ دیش کی حکومت کو چاہیے کہ وہ سمندر میں بسے ہوئے مہاجرین کو فوری طور پر اترنے کی اجازت دے ہیومن ڈائٹس ووچ ایشیا کے ریٹر براد ایڈمز نے جو مہاجرین بدترین حالات کا شکار ہیں ان کی مدد جاری دکھنی چاہیے اور ان کے لیے ضروری خوراک پانی اور صحت کے انتظام بھی کرنا چاہیے موسیقی